اسلام علیکم مستر جاہر میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے کرکر سٹیڈیم رفی کرکر سٹیڈیم کے بلکل سامنے جو کہ واقعہ ہے بحریٹوں کراچی میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کی تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا اس کی کنسٹرکشن اپڈیٹ دوں گا اور اس ویڈیو میں آپ اس کے ڈرون فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں یوٹیوب چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں فیس پیج پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو آؤ میرے نال یہ رفی کرکر سٹریڈیوم کی مین اینٹرنس ہے یہ راستہ سپورٹ شیٹی ویلاز کی طرف سے آتا ہے اور یہاں پر اس کی مین اینٹرنس ہو گئی جس کو ابھی بند رکھا گیا کیونکہ کنسٹرکشن جاری ہے اور آن قریب اس کو کھول دیا جائے گا جیسے یہ سٹریڈیوم کپلیٹ ہو جاتا ہے رفی کرکر سٹریڈیوم انٹرنیشن ترج کا کرکر سٹریڈیوم اس کو جو کنسٹرکشن کر رہی ہے وہ ہے پیراغون پیراغون کنسٹرکشن کا بہت بڑا نام بہر یہ کے اندر کافی پروجیکس ان کے چاہ رہے ہیں اور گرینڈ جامل مجھے بھی پیراغون ہی بنا رہا ہے اور یہاں پر ان کا تمام سیٹ اپ ہے اور یہ رفی کرکر سٹریڈیوم کا خوبصورت منظر یہ راستہ اس کے اپوزیٹ سائٹ سے بنایا گیا ہے اس سٹریڈیوم کے رفی کرکر سٹریڈیوم کے جو کہ اوفیشلز اور جو پلیئرز ہوں گے وہ یہاں سے انٹر ہوں گے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر اس کی پارکنگ ہے بی آئی پی پارکنگ اس طرف ہوگی سامنے آپ کو آئی فرڈ آور نظر آ رہا ہوں ابھی میں اوپر جا رہا ہوں یہ اس وقت میں رفی کرکر سٹریڈیوم کے فرسٹ فلو پر مجود ہوں اور یہاں پر سیکنڈ تھرڈ اور اوپر جانے کے لیے راستہ ہے اور یہاں سے بھی سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کی ابھی فنچنگ کے کام سٹارٹ کر لیے جائے گا ان قریب اور یہاں سے ہم سٹریڈیوم کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کلیہ سٹرکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی آپ کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پڑی کنسٹرکشن مشین یہاں پر کام کر رہی ہے اوپر کی طرف آپ دیکھیں تو کچھ چیز طرح کام آپ کو دیکھنا ہو ملتا ہے اور یہ بلوک یہاں پر اٹھا کر یہاں پر رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فنچنگ کی طرف کام جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گری سٹرکشن کافی حد تک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا وی آئی پی بوکس ابھی ریڈی ہونے والا ہے اور اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کنسٹرکشن کافی حد تک ہو چکی ہے تو اس کا یہ اندرونی منظر ہے میں بعد میں آپ کو اس کا ٹرون سوٹیج بھی دکھا دوں گا تو یہاں پر سینٹر میں پیچھز وغیرہ بنیں گی اور وہاں پر ایک بودہ لگا دا کافی ریومر سے اس کے حوالے سے کہ وہ یہاں سے بھاڑا نہیں چاہتا لیکن یہاں پر بحریہ نے وہ اس کو رمو کر دیا اور کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں بحریہ ٹون کے جدید پاکستان کے ویجن کے مطابق یہ بینل قوامی میاری فلیڈ لائٹ کریکل سٹریڈیم کراچی میں کھیلوں کے شائقین کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرے گا پچاس ہزار لوگوں کی گنجائج یہاں پر موجود ہوگی اور دنیا بر کے بہترین سٹریڈیمز کے برابر ہوگا بحریہ سپورٹ سٹیٹی میں پاکستان کا جدید کریکل سٹریڈیم پاکستان میں بینل قوامی کریکٹ کی واپسی میں اہم کردار ادا کرے گا آئی سی سی کے میارات کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بینل قوامی میار کی کریکٹ اکیڈمی دو ٹریننگ سیشن کے لیے پچس جمنیزیم، سویم پول، ہوسٹل اور فلیڈ ڈائٹس اسے دن رات کے میچوں کے لیے مسالی بناتی ہے الڈی ڈی سکرین اور ڈیجٹل سکیور بورٹ بھی یہاں پر موجود ہوگا اور جرمنی کی کمپنی جی ایم پی اسے ڈیزائن کر رہی ہے جو کہ دنیا بر کے متعدد مشہور سٹریڈیم باشمول دبائی کریکر سٹریڈیم بھی تمیار کر چکی ہے اور اس کی کنسٹرکشن چودہ ایپرن دو ہزار سترہ میں سٹارٹ ہوئی اور اس کی کمپلیشن ڈیٹ دو ہزار چوبیس ہے تو جی یہ تھا رفیق ریکٹ سٹریڈیم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی اس کے بعد آپ ڈونٹ فوٹیج انجوائے کریں مجھے دیجئے کہ اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی